میرے عزیزو آج جب جیسے کہ مدر ڈے ہے تو خدا ون پا خدا بڑی دنیا نے ساری دنیا نے آج مدر ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں مسیح یسو کے عزلی اور عبدی نام میں آپ کو سلام کہتا ہے ادنا خادم سالک جان پیٹر آپ کو سلام کہتا ہے دل کی گہرائی سے اور اس پیغام کو اب تک پنچانے کے لیے اپنے موہ کو کھولا ہے میرے پیارے بھائیوں آج مدر ڈے جو بنایا گیا اس پر ہم گوھر کریں اور اس کو جانیں اس کو سمجھیں کہ یہ ایسا کیوں ہے یہ کیا ہم رسمی منا رہے ہیں جو دنیا نے ایک رسم بنائی ہے ایک دن رکھا ہے کہ ایک دن ماں کے لیے اور ایک دن باپ کے لیے رکھا ہے یہ دنیاوی اصول ہے یا تیرا خدا ہی اصول ہے خدا من پاک خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں اور خدا تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس کو بیان کرنے کی قدرت اور قوت عطا کر میرے پیارے عزیزو آج اس سیلیبریشن کو سیکھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک دن کے لیے اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں ایک دن کے لیے اپنی ماں کو پھول دیتے ہیں اور ایک دن کے لیے اپنے فادر جو ہیں ان کو جو ہے پھول دیتے ہیں اور باقی سارا سال کہاں رہتے ہیں باقی سارا سال ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا باپ ہمارا کدھر ہے ماں ہماری کدھر ہے ایک دن ان کو پھول دے کر ایک ایک پھول دے کر اور اپنے مو سے بڑی اپنی چاشنی دکھا کر ہم ان کو مبارک کہتے ہیں یہ ڈے ہم ان کو وش کرتے ہیں ایک دن کے لیے مگر آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا ایک دن کے لیے ہے سب سے پہلے نمبر پر میں اس بات کو بیان کروں گا کہ جو خروج بیس باب میں دس احکام میں خدا نے ایک حکم دیا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ اس ملک میں جس میں تو ہے تیرا بھلا ہو اور میں تجھے برکت دوں اور تیری عمر تراز کروں یہ حکم خدا کا حکم ہے اور اس حکم سے آگے کہاں تک سلسلہ جاتا ہے یہ اس بات پر غور کریں اس بات کو سیکھیں اور اس کو سیکھنے کے لیے میں جو حوالہ بیان کرنے لگا ہوں وہ ذرا غور سے سنے سب اور اس پر اپنے کان کھول لیں اپنے ذہن کھول لیں اپنے دلوں کو کھول لیں اپنے من کی آنکھوں کو کھول لیں اور ان باتوں پر آج غور کریں امسال کی کتاب اس کا چپٹر سکس اور اس کی ورس ٹونٹی تو یہ کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ اس کو فرموش نہ کر بلکہ اس کو اپنے دل پر باندھ لے اور اس کو اپنے گلے کا توق بنا لے اسے اپنے ہاتھوں پر باندھ لے وہ چلتے وقت تیری رہبری سوتے وقت تیری نگاہ بانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی میرے عزیزو ٹائم بڑا شاٹ ہے میرے پاس اور کلام بہت لمبا ہے خدا مجھے توفیق اور حمد دے کہ میں اس کو ٹائم میں پورا کر سکوں اب یہ تین باتیں ہم نے سنی ہیں کہ ایک ماں کی تعلیم جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اپنے بچے کو اپنی بیٹے کو اپنی بیٹی کو چلتے وقت اس کی رہبری کرتی ہے اور جب وہ سوتا ہے آرام کرتا ہے تو پھر اس کی نگاہ بانی کرتی ہے اور جب وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو اس سے باتیں کرتی ہے وہ کیسے باتیں کرتی ہے وہ کیسے رہنمائی کرتی ہے وہ کیسے جو ہے وہ سوتے میں ہمارا دھیان رکھتی ہے نگاہ بانی کرتی ہے ان باتوں کو سیکھیں آج تو میرے پیارے عزیزو پرانے دور کی بات کرتا ہوں میں آج ویسا نہیں ہے آج کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے میں جس دور میں پیدا ہوا اس دور میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی پنجابی میں اس کو کوٹھا کہتے تھے بڑے بڑے کوٹھے ہوتے تھے پانچ پانچ چہتیروں کے چار چار چہتیروں کے تو اتنے لمبے لمبے کوٹھے ہوتے تھے اور ایک ہی کمرے میں ایک ہی کوٹھے میں چار چار خاندان پانچ پانچ خاندان رہتے تھے اور وہ اپنے بچوں سمیت وہیں پر سوتے وہیں پر جاگتے وہیں پر اٹھتے تھے اور وہیں کھاتے وہیں پیتے وہیں رہتے تھے آج ہم اس بات کو پہلے سوچیں آج باباپ نے اپنا کمرہ الگ کیا ہوتا ہے بیٹی کا کمرہ الگ کیا ہوتا ہے بیٹے کا کمرہ الگ کیا ہوتا ہے لیکن ہم اس دور کے نہیں ہیں ہم اس دور کے ہیں جب سب کچھ کٹھا تھا جس کو آج کے لوگ چاہے لانا زندگی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے لانا زندگی نہیں تھی وہی ایک پڑے لکھوں کی زندگی تھی وہ پی ایچڈی کیے ہوئے لوگ تھے وہ بہت پڑے لکھے لوگ تھے وہ خدا کے حکموں کو جانتے تھے خدا کے حکموں کو مانتے تھے تو ہماری مائیں ہماری بزرگاہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میری ماں میری دادی میری نانی جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو وہ ہمیں سو سو ہدایتیں کرتی تھیں کہ بٹا باہر جا رہے ہو ایسے نہیں کرنا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ کام نہیں کرنا یہ کام کر لینا ہے یہ نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ جھوٹنے بولنا کسی سے مار نہیں کھانا کسی کو مارنا نہیں ہے اپنے کام جانا ہے اپنا کام کر کے واپس کھا رہا ہوں یہ ان کی رہنمائی ہوتی تھی جو ہماری وہ کرتی تھی جسے ہدایت کہا جاتا ہے اور اس سے بھی پیچھے ہم نظر مارے تو جب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جب پیدا کرتی تھی تو جب تک اس کا دودھ نہیں چھڑاتی تھی وہ اس وقت تک بھی اپنے بچے کو دودھ اپنے دودھ کے ساتھ وہ شریعت پیلاتی تھی خدا کے آئین بتاتی تھی اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی اس کے قانون اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی اس کے حکام اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی اور جب تک وہ بارہ سال کا ہوتا تھا تب تک اس کو مدرسوں میں بھیج کر عیکلوں میں بھیج کر کائنوں کے پاس بھیج کر پوری شریعت بارہ سال کی اوبر تک اپنے وہ بیٹے اور بیٹی کے اندر اتار دیتی تھی وہ مائیں آج کی کوئی ماں بازو کھڑی کر کے بتائے کہ وہ کیا کرتی ہے آج کی ماں صبح پورے ٹائم پر اٹھتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ڈیوٹی کرتی ہے ماں تو اپنا بھی ناشتہ نہیں کر کے جا سکتی اور بچوں کو بھی پیسے لے دیتی یا ان سے کہتی خود ہی بنا کے کھا لینا میں جا رہی ہوں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرنے کا اپنی بیٹی کے ساتھ بات کرنے کا انہیں کوئی ہدایت کرنے کا ان کو تنبیہ کرنے کا اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا اس بات کو سیکھیں آج اور ہم ان باتوں پر عمل کرتے رہے جو ہمارے بزرگ ماں نے ہماری نانیوں نے ہماری دادیوں نے ہمیں سکھائیں ہم ان پر عمل کرتے رہے ہم ان حکموں سے کبھی ادھر سے تس سے مس نہیں ہوئے ہم اپنے باپ کے خلاف بات کرتے تھے ہماری ماں ہماری دادیاں ہماری نانیاں ہمیں یہ کہتی تھیں نئی بیٹا وہ باپ ہے اس کا حکم ہم مانتی ہیں آپ کیوں نہیں مانتے آپ کو بھی ماننا ہوگا ہم ان کے آگے بات نہیں کرتے آپ کون ہوتے ہو اپنے باپ کے سامنے بات کرنے والے وہ کئی طریقوں سے ہمیں سمجھاتی پیار سے بھی سمجھاتی تھی درہا کے بھی سمجھاتی تھی جھڑک کر بھی سمجھاتی تھی وہ اپنے باپ کی عزت کرنا سکھاتی تھی اور اپنی بھی عزت کرواتی تھی یہ ان کا اصول تھا یہ ان کا بطیرہ تھا یہ وہ خدا کے آئین پر عمل کرتی تھی وہ خدا کے خوف کو اپنے اندر رکھتی تھی اور وہ اپنے شہروں کی عزت کرتی تھی ان کے آگے وہ انچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی اور جو اس دور میں بھی انچی آواز سے اپنے شہر کے سامنے جو عورت بات کرتی تھی دوسری عورتیں اس کو کہتی تھی کہ یہ کتنی بے وکوف ہے جو اپنے شہر کے ساتھ اس طرح بات کرتی ہے یا اس کو گلی نکالتی ہے یا اس کے لئے اپنے موں سے بددواں نکالتی ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھی پہلے نمبر پر آج کی ماں کا یہ بطیرہ ہے وہ اپنے بچوں کو چھوٹ دے دیتی ہیں آپ جو دل کرتا ہے کرو تمہارا باپ بات کرے گا دیکھ لوں گی میں وہ کیا کر سکتا ہے اور باپ کو بھی اس نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ جب ایک بار گھور کر دیکھتی ہے تو باپ اس کے سامنے چون بھی نہیں کرتا لیکن خدا کا کلام کہتا ہے تو اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے اپنی ماں کی عزت کر اور دل سے کر جہاں وہ کھڑا کرے وہاں کھڑا رہے جہاں وہ بٹھا دے وہاں بیٹھا رہے جہاں وہ کہے چل پڑ تو وہاں چل پڑے یہ عزت کرنے کا اصول ہے تو جب ہماری ماں ہماری رہنمائی کرتی تھی تو جب ہم واپس گھروں پر گھر پر لوڑتے تھے ہم تھکے ہارے آتے تھے کام کر کے آتے تھے سفر کر کے آتے تھے کچھ بھی کر کے آتے تھے ہم تھکے ہوئے ہوتے تھے اور ہماری ماں ہم سے یہ کہتی تھی بیٹا اب آرام کر لو دھالو کپڑے بدل لو اور آرام کرو تو جب تک آپ نے اٹھنا ہے تب تک ہم آپ کے لئے کھانا تیار کرتی ہوں یہ میری ماں کا حکم ہوتا تھا اور اسی طرح سب ماں کرتی تھی اور وہ اس طور کی ماں اپنے بچوں کو سلا کر گھر میں کھانے پکانے کا بھی سارا کام سبالتی تھی گھر کے باقی کاموں کو بھی سبالتی تھی اندر بار آتی جاتی وہ اپنے بچوں کا سوئے ہوئے تھے وہ خیال کرتی تھی کہ کہیں کوئی ننگا تو نہیں ہو رہا میری بیٹی کہیں سے ننگی تو نہیں ہو رہی میرا بیٹا ننگا تو نہیں ہو رہا کسی کے موں میں مکھیا تو نہیں گھس گھس کے آ جا رہی وہ سب خیال رہتی تھی یہ نگا بانی تھی اور اگر چھوٹا بچہ ہے گودی کا بچہ ہے تو اس کو دیکھتی تھی سردے کو کہیں اس کا پشاب تو اوپر نہیں نکل گیا گیلی جگہ پر تو نہیں پڑا کہیں پوٹی تو نہیں نکل گی میں اس کو ساف کر دوں وہ خیال رہتی تھی اس کے مکھیا تو نہیں بیٹ رہی خیال رہتی تھی یہ تھی ان کی نگا بانی میں بڑی شاٹ باتیں کر رہا ہوں بہت زیادہ بریقی میں نہیں جا رہا ہوں نہ جاؤں گا کیونکہ تائم شاٹ ہے وہ خیال رہتی تھی اور جب ہم تھکے ہارے سو کر آرام کر کے اٹھتے تھے تب ہم ہمیں کہا جاتا تھا کہ اپنا موہ ہاتھ دھولو اور آ کر بیٹھو کھانا کھاؤ ہم سو کر بیٹھ جاتے تھے وہ ہمیں کھانا پروز کر دیتی تھی دعا کرنے کے لیے کہتی تھی کہ پہلے خدا کا دام لو پھر کھانا شروع کرو اور پھر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پھر ہم سے وہ باتیں کرتی تھی پھر وہ پوچھتی تھی آج کہاں گئے تھے کام پر آج کہاں کام کیا ہے آج کس سے ملے ہو آج کس سے بات ہوئی ہے آج کس سے نئی بات ہوئی ایک ایک بات وہ پوچھتی تھی یہ وہ جاگتے وقت ہم سے باتیں کرتی تھی آج کون سا بیٹا ہے کون سی بیٹی ہے جو اس طرح کر رہی ہے اتنی تابیدری کرتی ہے اپنی ماں کی اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہیں بچے آج بچے ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ماں تجھے پتہ ہی نہیں کتنے بے وقوف ہیں وہ بچے کتنے کم اکل ہیں کتنے ناہل ہیں پڑھ لکھ کر بھی اتنی اکل نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری ماں نے ہم کو پیدا کیا اس کو پیدا کرنے کا پتہ تھا اس کو ہمیں پالنے کا پتہ تھا لیکن باقی اس کو کچھ پتہ ہی دی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دونوں طرف پائی جاتی ہے ماں میں بھی غلطی ہیں پائی جاتی ہیں بیٹیوں میں بھی غلطی ہیں پائی جاتی ہیں بیٹوں میں بھی غلطی ہیں پائی جاتی ہیں اور آج سب سے بڑی غلطی جو ہے ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ ہی نہیں پلا سکتی آج ہماری ماں تھیں چار چار سال تک بچے کو دودھ پلاتی رہی تین تین سال تک بچے کو دودھ پلاتی رہی لیکن آج کی کوئی بھی ماں پہلے نمبر پر تو وہ پلانا ہی پسند نہیں کرتی لیکن اگر پلائے گی بھی تو چار ماں تک چار ماں سے اوپر بچے کو اپنا دودھ نہیں دیتی وہ جس بچے نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اس بچے میں اپنی ماں کی تابداری کیسے آجائے گی فرمابرداری کیسے آجائے گی اس میں وہ حلیبی کیسے آجائے گی اس میں وہ انکساری کیسے آجائے گی اس میں وہ پیار کیسے آجائے گا جو کہ خدا چاہتا ہے وہ نہیں آجائے گا کیونکہ ماں نے خود سے نہ اس پیار کے ساتھ دودھ پلائیا نہ اس محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی کچھ نہیں کیا صرف ایک بات تارگٹ رکھا ہوا ہے میری بیٹی ڈگری کر لے میرا بیٹا ڈگری کر لے یہ اندھا تن دولت کبالے اس لیے ان باتوں پر زور ہے اور باقی کسی چیز پر زور نہیں خدا کے گھر میں خود ماں باپ نہیں جاتے اور اپنے بچوں کو نہیں لے کر جاتے نہ خود سیکھتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے ہیں ان باتوں کو آج سمجھیں میرے عزیزو یہ باتیں سمجھنے کے لائک ہیں خدا کا کلام بڑی سکتی سے بیان کرتا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرو جو میں نے اپنے کلام میں فرمائی ہے ان باتوں پر عمل کرو اور اس سے آگے لکھا ہے کیونکہ فرمان چراغ ہے باپ کا پہلے آیت میں کہا گیا اپنے باپ کے فرمان کو بجالا یعنی جو تیرے باپ کا حکم ہے جو تیرے باپ کا آرڈر ہے اس کو مان اسے ہوئے کر آخر میں آیت پر کہا گیا جا رہا ہے کہ وہ جو فرمان تیرے باپ نے کیا ہے وہ جو اس نے آرڈر کیا ہے وہ حکم جو اس نے کیا ہے وہ چراغ ہے اور اس کی روشنی کون ہے باپ کا فرمان چراغ ہے ماں کی تعلیم اس کی روشنی ہے جو بچوں کے باپ کے فرمان کو بچوں کے اندر اتارتی ہے اور انہیں اپنے باپ کی عزت کرنا اس کی تابداری کرنا اس کی فرما برداری کرنا اس کا خوف رکھنا اس کا ڈر رکھنا یہ سب وہ سکھاتی ہے یہ تعلیم وہ ماں دیتی ہے یہ ہے روشنی چراغ چراغ کی روشنی ہوتی ہے چراغ جلانے سے اندھیرہ نہیں ہوتا تو ماں کی تعلیم جو ہے وہ اس حکم کی وہ اس فرمان کی وہ اس آرڈر کی روشنی ہے جب وہ اس کو اپنی تعلیم سے اپنی ہنر مندی سے اپنی سادت مندی سے اپنے بچوں میں جب اتارتی ہے تو بچوں کی زندگییں روشن ہو جاتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے اس کا حکم کیسے ماننا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے تو وہ بچے بڑاپے میں بھی اپنے ماں اور باپ کی عزت کو جانتے ہیں جن کو یہ سکھایا جاتا ہے آج میرے عزیزو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ ایسا کچھ نہیں کر رہے بس پہلے نمبر پر تو آج کے لوگ آج کی جو مجودہ حالت ہے مجودہ جو ماں اور باپ ہیں وہ پہلے نمبر پر تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ بچے خدا نے ہمیں مسئیبت دے دی ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی چلو اتنا ہے کہ اب خدا نے دیئے ہیں تو ان کو پالنا تو ہے ان کے لئے پڑھانے کا بھی بندو بس کرتے ہیں سب کچھ بندو بس کرتے ہیں مگر خدای تعلیم نہیں دی جاتی اس بات کو غور سے سیکھیں اور جب تک خدا کے آئین اور احکام ان کو نہیں بتائے جائیں گے تو وہ کیسے صدریں گے اور ماں باپ ہی جب تک خود آئین اور احکام کو نہ سیکھیں گے تو کیسے ان کو سکھا لیں گے اس تصنا جو چپٹر چھے اگر پڑھیں تو وہاں خدا فرماتا ہے بنی اسرائیل کو یہ میرے آئین اور احکام جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں جب تُو اس ملک میں پار چلا جہاں جہاں میں تجھے لے جانے کو ہوں تو یہ میرے آئین اور احکام یہ تُو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت ان کے ذہن نشین کرنا تُو راہ چلتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے ان کا ذکر کرنا اپنی اولاد کے ساتھ ان کو یہ میرے آئین بتاتے رہنا ہر طرح سے کھاتے پیتے بھی بتانا سو کے اٹھے ہو تو بھی بتانا جاہ میں چل رہے ہو تو بھی بتانا اور کھاتے پیتے ہو کٹھے بیٹھے کے کھا بھی رہے ہو تو بھی ان کو یہ بتانا ان کے ذہن نشین کرنا اور یہ آگے لکھا ہے کہ وہ ان کے ماتھوں پر ٹیکوں کی ماند ہوں ٹیکوں کی ماند سے مراد ہے کہ ان کو اپنی اولاد کو ان احکام کے سامنے ان آئین کے سامنے اتنے سجدے کرنا سکھاؤ کہ اس سجدے کر کر کے ان کی پشانی میں ایک نشان بن جائے وہ ٹیکہ ہے جو عام طور پر دولنے بھی جو ہیں اپنے ماتھے پر ٹیکہ لگاتی ہیں اپنے کس کے لیے اپنے شہر کے لیے جسے خدا نے اس کا مجازی خدا بنایا ہے جس کو اس نے حاکم بنایا ہے وہ خدا کا چہرہ ہے وہ خدا کا روپ ہے اس کے لیے وہ ٹیکہ لگاتی ہے تو اس کے بچوں کے لیے خدا کے لیے اس نے اپنے لیے یہ ٹیکہ اس نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ میرے آئین اور احکام کے حضور اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھوں تمہاری پشانیوں پر نشان پڑھ جائیں ہمارے مسلمان بھائی اس کو کہتے ہیں ماتھے پر محراب بن گیا بنی اسرائیل کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی آج مسیحی عورتوں میں مسیحی مردوں میں ان بچوں میں کون کتنے سجدے کرتا ہے کوئی ایسا نہیں کر رہا اور اوپر سے کہتے ہیں کہ بچے آج نافرمان ہیں بچے کیوں نافرمان نہ ہوں پیدا کرنے والے خود نافرمان ہیں مگر خدا آج بھی یہ وارن کرتا ہے خدا آج بھی یہ وارننگ دیتا ہے خدا آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی شدر جاؤ میرے آئین اور احکام کو جانو ان کو مانو اور جو جانتے ہیں جو مانتے ہیں انہی کے لئے کہا گیا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو اور میں تیری عمر پوری کروں پوری سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہے خدا پھر انہی اسی اولاد کو ہمیشہ کی زندگی کے لائق بناتا ہے اور وہ جو ماں باپ جنہوں نے سکھایا ہے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی کے لائق بنتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں اسی لئے ہمیشہ کی زندگی ان کی بھی بنتی ہے امثال تین باپ میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنی ماں کے بڑاپے میں اس کو حکیر نہ جان بھلکہ اس کی عزت کر جو چیز اسے چاہیے وہ اسے پروائیڈ کر اپنے باپ کے فرمان کی بھی ایسے ہی کر اس کی بھی تابدری ایسے ہی کر اس ترسنہ ستائیس باپ کی اس کی پندرہ یا سولہ آج میں یہ لکھا ہے لانت اس پر جو اپنے باپ اور اپنی ماں کو حکیر جانے اور سب لوگ کہیں آمین آمین سے مراد کہ اس پر لانت ہی ہو جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت نہ کرے جو ان کی رسوائی کرے وہ ان کی بیزتی کرے اس پر خدا کی لانت خدا کہتا ہے کہ میری لانت اس پر اور آج کتنے بچے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اپنے گریبانوں میں موڑ ڈال کر دیکھیں اپنی عدالت خود کرنا سیکھیں پڑے لکھے ہیں اپنے کلام کو پڑتے ہیں سنتے ہیں کتابوں کو پڑتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اپنی عدالت کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کر رہے یہ عزت ہو رہی ہے ان کی باپ کو کہتے ہیں باپ تو تو ہے بے وکوف تجھے تو عقل ہی نہیں ہے ماں کو کہتے ہیں تو بے وکوف ہے تجھے عقل نہیں ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں بستی ہے دنیا کیا ہے تمہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہم کو سارا پتہ ہے ہم نے بھی صرف دنیا سیکھی ہے خدا سیکھا ہی نہیں پتہ نہیں خدا ہی کہاں ہے خدا ہی نہیں ہے وہ صرف نام کا خدا رہ گیا صرف نام کا خدا رہ گیا میرے عزیزو ان باتوں کو سمجھیں ان باتوں پر غور کریں ان باتوں کو سیکھیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں آج آپ کے پاس کتابوں کا علم ہے جن لوگوں کے پاس یہ علم تھا ہی نہیں وہ علف سے بے نہیں جانتے تھے لیکن ان کے اندر خدا کا کلام تھا وہ جو خدا کے خادموں سے سیکھتے تھے ماں باپ وہ اپنے بچوں کی زندگی میں اتارتے تھے اور وہ بچے ان کی خدمت بھی کرتے تھے وہ بڑا پے میں ان کو سنبھالتے تھے ان کی عزت کرتے تھے ان کو گرم ہوا تک بھی نہیں لگنے دیتے تھے آج کیا ہے آج کسی کو کچھ پتہ نہیں میرا باپ کہاں ہے میری ماں کہاں ہے بلکہ وہ یہی سوچتا ہے ماں بھی جہاں ہے وہ وہیں رہے باپ بھی جہاں ہے وہ وہیں رہے میں یہاں انجائے کر رہا ہوں اگر وہ آگے تو میری انجائے مٹ جاتی رہے گی آج کی جنریشن آج کے بیٹے آپ کے آج کی بیٹیاں یہی سوچتی ہیں اور اگر ماں باپ پاس ہیں بھی تو ماں باپ کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ ان بچوں کو کبھی بٹھا کر کٹھے کبھی پریئر کر لیں کبھی ان کو چرس لے کر چلے جائیں ان کو بچپن میں سنڈے سکول بھیجیں اور ان کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں کریں اپنے اباؤجداد کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں اپنی زندگی کے حالات ان کے ساتھ شیئر کریں اتنا ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس بلکہ ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ٹچ موبائل رکھے ہوئے اور اپنے اپنے ڈرامے لگا کر دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو بھی لے کر دیئے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں جو مردی دیکھ رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو عزت کہاں آئے گی کہاں سے آئے گی عزت کیسے عزت ہوگی جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے جو ان کے بڑاپے میں ان کا سہارا نہیں بن سکتے بلکہ ان کو اپنے لیے مسئیبت سمجھ لیتے ہیں وہ بچے خود سے ایک اپنی مسئیبت آپ ہیں اس بات کو آج سیکھیں اور غور سے اس کو سمجھیں میں یہ جو باتیں کر رہوں میں اس میں ہچ کچاٹ اس لیے نہیں رکھ رہا اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں ہر روز کھومتا ہوں میں ہر روز پھرتا ہوں اور خدا مجھے دکھاتا ہے اور وہ اپنے کلام کے مطابق اور لوگوں کی عداد کے مطابق وہ مجھے کمپیریزن کرنا سکھاتا ہے تو اس کمپیریزن کے لحاظ سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں میرے عزیزو اگر کسی کو بری لگیں تو یہ میری باتیں نہیں ہیں مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میرے رب کو میرے خدا کو پرابلم ہے کیونکہ اس نے جس کو اس زمین پر بھیجا ہے وہ اس سے اپنی تابع داری اور فرمہ داری بانگتا ہے اور جو اس کے اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق اگر کوئی چلتا ہے تو وہ اس خدا کی تابع داری کر رہا ہے اور جو ماں باپ کی تابع داری نہیں کر رہا وہ اپنے باپ اور ماں کی تابع داری نہیں کر رہا وہ خدا کی تابع داری نہیں کر رہا جو ماں باپ کی تابع داری نہیں کر رہا وہ خدا کی تابع داری نہیں کر رہا اس کی فرمہ داری نہیں کر رہا اس کو پتہ ہی نہیں خدا کہا ہے خدا ہے کونہ خدا کرتا کیا ہے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے مجھے ایسے دنیا پر کیسے بھیجائے بلکہ آج کتنے لوگ ہیں جن کے موں سے ایسے بچوں سے پڑے لکھے بچوں سے میں یہ سنتا ہوں پتہ نہیں رب کو کیا ہوا خدا کو کیا سوجی کہ اس نے اس جیسے ملک میں ہمیں یا اس جیسے گھر میں ہمیں پیدا کر دیا افسوس ہے ان بچوں پر افسوس ہے اور یہ افسوس میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا افسوس کرتا ہے خدا خود سے افسوس کرتا ہے آپ جو ہے وہ یہ سایہ یہ سایہ چپٹر پنتالیس فورٹی فائیو آپ اس کی آٹھ نو آیت پڑھ کر دیکھیں نو آیت میں لکھا ہے کیا اپنے خالق سے کوئی جھگڑ سکتا ہے مگر لوگ خدا سے جھگڑتے ہیں کیسے جھگڑتے ہیں میں نے تو ڈائریکٹ بھی یہ کہتے ہیں سنا لوگوں کو آج کی جنریشن کے بچوں کو وہ خدا نے پتہ نہیں خدا نے ساڑنا کوئی دشمنی سے خدا نے ساڑنا اینجلی بنایا اینجلی بنایا ساڑھ لی یہ نہیں کیتا ساڑھ لی وہ نہیں کیتا ہمارے لیے کیا کیا خدا نے جن کے لیے کیا ہے وہ اس کو پھر کرتے رہے ہم سے تو یہ راگ نہیں اللہ پیجتے ہیں ہم پیٹ کا دوزک بریں یا رب رب کریں آج کی جنریشن جو ہے بہت سے لوگوں کے مو سے یہ میں باتیں سنتا ہوں مگر خدا کا کلام کہتا ہے کیا کوئی اپنے خالق سے جھگڑے گا کیا مٹی کمار سے کہے گی کہ تو مجھے کیسا بناتا ہے ہم نے اپنے آپ کو خود سے نہیں بنایا ہمارے بچوں نے اپنے آپ کو خود سے نہیں بنایا خدا نے بنایا خدا نے پیدا کیا اس نے اپنا روپ دیا اپنی صورت دی ہے اور اس نے اپنی حکمت بھی رکھی ہے مگر آج وہ حکمت خدا کی کسی کو پسند نہیں لوگوں کو اس جہان کے خدا کی حکمت جو ہے وہ پسند ہے اور وہ حکمت یہی سکھاتی ہے کہ کسی کو کچھ نہ سمجھو کسی کو کچھ بھی نہ سمجھو اس جہان کے خدا کی حکمت یہ سکھاتی ہے مگر خدا کے کلام کی حکمت جو الہی حکمت ہے جو اوپر سے خدا کی طرف سے آتی ہے نوروں کے باپ سے آتی ہے وہ اچھے پھلوں سے لدی ہوتی ہے وہ فرما برداری تابداری انکساری حلیمی پریزگاری فروتنی اتمنان تسلی خوشی یہ سب کچھ پاکیزگی وہ سکاتی ہے کیونکہ وہ نوروں کے باپ سے آتی ہے تو جب تک کوئی نوروں کے باپ کی فرما برداری نہیں کرے گا تب تک وہ حکمت کیسے پالے گا اور اس سے آگے خدا لکھتا ہے کہ مٹی کمار سے کہے گی کہ تم مجھے کیسا بنتا ہے افسوس اس پر جو اپنے باپ سے کہے کہ تم کس چیز کا باپ ہے کتنے بچے ہیں بیٹے بیٹیاں جو آج اپنے باپوں سے اپنے فادروں سے یہی کہتے سننے میں آتے ہیں یہی کہتے سننے میں آتے ہیں کہ وہ وہ صاف لفظوں میں ہم کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم باپ ہو آپ باپ ہو آپ باپ کہلانے کے لیکن ہی آپ کو تو باپ کہنا ہی گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ایسا کہتے ہیں اور خدا اگلی بات کرتا ہے افسوس اس پر جو اپنی ماں سے کہے کہ تو کس چیز کی والتا ہے ماں کو بھی یہی جو آپ بچے دے رہے ہیں بیٹے بھی بیٹیاں بھی اور چھوٹے بہن بھائی بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں تمہیں تو یہ کہنا ہی جو ہے پاپ ہے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تم اس حضرت کے لیکن نہیں ہو تم یہ نہیں ہو تم وہ نہیں ہو اپنے ماں باپ سے جو چھگڑتے ہیں وہ خدا سے جھگڑتے ہیں اور خدا سے جھگڑنے کی جو جرت کرتا ہے پھر خدا اس کے لیے کیا کرتا ہے خدا اسی امثال میں اس کے ایسے بچوں کے بارے میں لکھتا ہے جو آنکھ اپنے باپ کا سامنا کرتی ہے وادی کے کوئے اسے اچھک لے جائیں گے اور وادی کے کوئوں کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ وہ کوئے کیسے ہیں اور وہ آنکھ کو کیسے اچھک لے جاتے ہیں وہ اس جہان کے خدا کے پیروکار ہیں وہ وہ ہیں جو ایسی میٹھی باتیں سناتے ایسی سویٹ مثالیں دیتے ہیں جو ان بچوں کو ان بچوں کی نظریں اپنے ماں باپ سے بلکل ہٹا دیتے اور بدی پر لگا دیتے ہیں اب وہ آنکھیں وہ آنکھیں دے ہی نہیں جاتی جن کو خدا پسند کر سکے وہ خدا کے حضور نگلکٹ کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کوئوں نے ان کو اندہ کر دیا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندہ کر رکھا ہے یہ کلام مقدس فرماتا ہے وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے اور سونگتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرتے اور سنتے ہوئے وہ نہیں سنتے یہ سب باتیں کلام مقدس میں آئی ہیں اور یہ بادی کے کوئی ہیں جنہوں نے ان کا یہ حال کر رکھا ہے کہ انہیں کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی بلکہ بری چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں تو یہ سب دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے خدا کو دھوکہ دے رکھ لیے ایک دن ایک دن ماں کا رکھ لیا آج میں اپنی ماں کا دن مناؤں گا آج میں اپنی ماں کو پھول دوں گا آج میں اپنی مری ہوئی ماں کی قبر پر جاؤں گا میں وہاں پھول رکھ کیا ہوں گا باپ کی قبر پر جاؤں گا وہاں پھول رکھ کیا ہوں گا باپ زندہ ہے تو ایک پھول باپ کو دے دوں گا سال میں ایک پھول واقعی سال بھر باپ چاہے کانٹوں پر لوٹتا رہے لوٹتا رہے جو مرضی ہوتا رہے ماں کانٹوں پر چلتی رہے کوئی پروانی ہے بیمار ہوں شمار ہوں خانسی ہو بخار ہو کوئی جلدی پوچھتا نہیں ہے میرے عزیزو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم آج کی ہماری جنریشن اور ہمارے سمیت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو فریب دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کلاب مقدس بتاتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری نراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اگر آج کچھ چاہتا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ راستی سے ہو جائے اور سچے اور عادل کے حضور سجدہ ریز ہو جائے وہ اس کے کلاب کو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح مانے جس طرح وہ ماں باپ کی عزت کرنا سکاتا ہے اسی طرح مان باپ کی عزت کرے جو اپنے مان باپ کی عزت نہیں کرتا وہ خدا کی عزت نہیں کرتا جو اپنے مان باپ سے جگڑتا ہے وہ خدا سے جگڑتا ہے ان باتوں کو سیکھیں میرے زیر یہ لاست بات ہے اور میں اس افسوس کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسا استثناء کی میں نے کہا کہ چپٹر ستائیس کی پذلوی یا سولوی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے لانت اس پر جو اپنے باپ اور اپنی ماں کو حکیر جانے اور سب لوگ کہیں آمین یہاں بھی افسوس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اس پر لانت جو اپنے باپ کو باپ نہ جانے اور اس پر لانت جو اپنی ماں کی کو ماں نہ جانے کیونکہ ماں محبت ہے ماں ایسی چیز ہے رات کو بچہ کچھ بھی کہی سے بھی آئے وہ سب سے پہلے پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھایا ہے وہ مار کھا کر آجے تو ماں چاہے ہڈیاں اس کی چور چور ہوئی درد سے چلاتی ہوں تو بھی وہ اٹھ کر اس کے زخموں کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ان کو دھونے کی کوشش کرتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ وہ ماں ہے اس کے اندر ایسی محبت ہے اور یہ محبت خدا کے اندر ہے جو اس نے ٹرانسفر کی ہے ہم میں آج جو ہم ماں اور باپ بنے ہوئے ہیں یہ وہ محبت ہے جو خدا رکھتا ہے جو اس نے ہم ہمارے اندر رکھی ہے مگر وہ اپنی محبت میں پورا ہے وہ اپنے پیار میں بھی پورا ہے وہ اپنے حکموں میں بھی پورا ہے وہ ہر بات میں پورا ہے اور ہمیں پورا رہنے کے لیے وہ کہتا ہے ہمیں وہ سکھاتا ہے ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم اس جہان کے خدا کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کو سیکھ کر چل رہے ہیں اور اسی کی عقل کو استعمال کر رہے ہیں اسی کی حکمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں مگر خدا کی الہی حکمت ہم سے کوسوں دور ہے بیرے عزیزو کوسوں دور ہے آج اس بات پر غور کریں ان باتوں پر غور کریں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ وہ ساری نرازتی سے مجھے اور آپ کو پاک کرے اور ہماری غاد کو پاک کرے اور آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ پاک پیدا ہوں وہ پاک پیدا ہوں اگر ہم آج خود سے کرنا سیکھیں گے تو کل ایسا ہمارے ساتھ ہوگا آج ہم خود نہیں کر رہے ہمارے بچے نہیں کر رہے تو آنے والی نسلیں کچھ بھی نہیں کر پائیں گی وہ بالکل ہر چیز سے بیبارا ہوں گی اور انہیں کسی کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کے دلوں میں کوئی پیار نہیں رہے گا کوئی محبت نہیں رہے گی کوئی بات عزت والی ان میں نہیں رہے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ خدا آپ کی عزت بنائے بچے آپ کی عزت کریں عزیز رشتے دار آپ کی عزت کریں بہن بھائی آپ کی عزت کریں تو میرے عزیزو آج خدا کے کلام کے حکموں پر چلنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیں مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم آج سے ایسے ہی چلیں گے تو پھر دیکھیں خدا کی قدرت آپ کی زندگیوں میں کیسے کام کرتی ہے اور آپ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں کیسے کام کرتی ہے یہ آج سیکھنے کی باتیں ہیں جو خدا نے میرے بھو میں رکھی میں نے وہ آپ تک پنچا دی اور یہ خدا نے پنچائی ہیں میں تو صرف ایک ادنا اس کا خادم ہوں میں تو ایک اس کا استعمال ہونے والا ایک پرزہ ہوں باقی مجھ میں تو کوئی گویائی نہیں ہے مجھ میں کوئی میں ناکسل اکل ناکسل علم ہوں اور خاک اور راک ہوں مگر جب وہ مجھ میں سے ہو کر بولتا ہے تو میں سب کچھ ہوں اسی طرح ہی پالوس رسول مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں میں اس میں گھٹنا بھی جانتا ہوں اور میں اس میں بڑھنا بھی جانتا ہوں اور جو کچھ بھی مجھے کرنا ہوتا ہے میں اپنی کبزوری کے لحاظ سے تو کچھ نہیں کر سکتا مگر جب وہ مجھ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ میری کمزوری کا زور بڑھ جاتا ہے اور میں سب کچھ اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ باتیں میں اس میں ہو کر کہہ رہا ہوں اور وہ مجھ میں سے ہو کر کہہ رہا ہے یہ خدا کا کلام ہے میرا کلام نہیں ہے آپ کا کلام نہیں ہے میرے باپ کا کلام نہیں ہے میرے سچے باپ کا کلام ہے جو میرا اور آپ کا کریئیٹر ہے یہ اس کا کلام ہے اور اس کے کلام کی باتیں جن کو اچھی لگیں انہوں نے پا لیں اور جن کو نہ اچھی لگیں وہ اس کے مخالف ہو گئے دونوں باتیں ہیں ایک فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ کو یہ اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے یہاں تک میں اس کو گلوز کرتا ہوں فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آنے والے سالوں میں آپ نے حقیقی سیلیبریشن اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھنی ہے یا اسی طرح کی فرضی سال میں ایک دن کی رکھنی ہے یا سال کے بارہ مہینے اور تیس دن خدا کے رکھنی ہے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے خدا مہدہ آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے بڑی برکت بکشے آمین سمممین